اب بینک رپت کیا ہوتا ہے میں آپ کو تک ہوں بینک رپت وہ ملک ہوتا ہے جو کہ کرزہ لے لیتا ہے اور پھر واپس نہیں کرتا اور اس وقت ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہوتی جاری تو ہماری کب جان چھوٹے گی ان کرزہ کہ انہوں نے اپنے وزیروں کی گاڑیاں جلا کر نہر میں پھینک دی وزیروں کو مارا ان کے موہ پہ زخم کڑ لی ہے ہر عروج کو زوال ہے ہر عروج کو زوال اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان حارس کوکر وائسو پنجاب سے آج میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے ایٹمی احساسے کیوں خطرے میں ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بینک رپت ملک جو بینک رپت ہو جاتا ہے کون سا ملک ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے جو کہ جس کی حکومت کرزے لیتی ہے ایم ایف سے ایشیا کے بینک سے یا دوسرے ملکوں سے کرزے لیے جاتے ہیں اور معیشت کو سٹرونگ کرنے کے لیے کرزے لیے جاتی ہیں عوام کو سبسیڈی دینے کے لیے کرزے لیے جاتی ہیں اگر ہماری حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ کرزے لیتی ہے اور اس کے بعد وہ جب اس پہ ٹیکس اور اس کے اوپر سود پڑتا ہے تو وہ پھر دگنے داموں واپس کرتی ہے اور پسی کون عوام ہیں تو اس طرح کا محول بنایا جائے کہ اگر کوئی ملک جو ہے جو کرزے نہیں لیتا وہ پھر اپنی عوام کو سستی چیزیں بھی دیتا ہے جو ملک کرزے لیتا ہے وہ پھر پٹرول بھی مہنگا بیشتا ہے وہ پھر کھانے کی اشیاں بھی مہنگی بیشتا ہے کیونکہ اس نے جب کرزہ واپس کرنا ہے تو اس نے ٹیکس کولیکٹ کرنا ہے اور پھر واپس کرنا ہے تو ہماری کب جان چھوٹے گی ان کرزوں سے جب ہماری جان چھوٹے گی ان کرزوں سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی اور بالکل مہنگائی ختم ہو جائے گی اب بینکرپٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بینکرپٹ وہ ملک ہوتا ہے جو کہ کرزہ لے لیتا ہے اور پھر واپس نہیں کر سکتا سپوز آئی ایم ایف سے لیا امریکہ سے لیا یا کسی اور ملک سے لیا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایٹمی اساسے جو ہیں وہ ہمیں دے دیں اور اپنا ایٹمی پروگرام ختم کر دیں جیسے کہ یوکرین کے ساتھ ہوا یوکرین کو پیسوں کی تو ضرورت نہیں تھی لیکن اس کو کافی بڑی رقم دے دی گئی کہ تم یہ ختم کر لو اور ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے اور ایٹمی اساسے ہمیں دے دو اور یہ اس کے بدلے بلینز آف ڈالرز لے لو اب پاکستان میں جو ریجیم چینج کی اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ان کو بینکرپٹ کر دیا جائے اور حالات اتنے کشیدہ کر دیا جائیں کہ یہ اپنے ایٹمی اساسے دینے پر مجبور ہو جائیں لیکن ہم مسلمان قوم ہم پاکستانی ہم پندرہ دن دس دن بھوکے رہ لیں گے لیکن اپنے ایٹمی اساسے نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس دن ہم نے اپنے ایٹمی اساسے دے دی ہے ہمارا دشمن تو بالکل بورڈر پر بیٹھا ہوئے حملہ کرنے کے لیے نظریں اس نے ہم پر رکھی ہوئی ہیں کہ کس وقت یہ ملک جو ہے غیر مستحقم ہوتا اور اس پر حملہ کروں میں تو ہمارے لیے جو یہ ایٹمی اساسے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں اور اس وقت ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہوتی جاری ہے سری لنکا میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے وزیروں کی گاڑیاں جلا کر نہر میں پھینک دی وزیروں کو مارا ان کے موہ پہ زخم کٹ ان کے گھروں پہ چڑھ کر ان کے کپڑے نیچے پھینکے جلا دی یہ گھروں کو توڑ دیا اس وقت وہ چھپتے پھر رہے ہیں اور ان کی بہت چاہت ختم ہو گئی ہے ہر عروج کو زوال ہے ہر عروج کو زوال ہے اور مقافات عمل بھی آپ ایسا دیکھیں کہ وہ فیملی جو ہے باتشاہت کر رہی تھی بیس سال سے انہی کی فیملی کے وزیر تھے ہر بندہ انہی کی فیملی کا تھا لیکن امریکہ نے وہاں پہ ایسی نوبت کیوں کہ اس نے ہاتھ ملائے تھے وہاں کے وزیر اعظم نے ہاتھ ملائے تھے پیوٹن سے تو امریکہ نے ان کا کلہ ٹھوک دیا اور وہاں پہ ریجیم چینج ایسی کروائی کہ وہاں پہ اب حکومت بھی بدلے گی اور ان کو اپنے جانوں کے لالے بھی پڑ گیا اسی طرح پاکستان میں ہوا اب پاکستان میں بھی امریکہ اصل تو چاہتا ہے بینک کرپٹ ہو جائیں یہ اور اگر بینک کرپٹ ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے معاشی بہران اتنا کو ہو جائے گا کہ پاکستان ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اور ہم تباہ و برباد ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے کچھ ایسے دوست ہیں جیسے سودیہ ہے کوئت ہے بہرین ہیں ان کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس لیے ہم بجھ جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کو اگر معاشی بہران سے نکالنے ہیں تو اس کا واحد حل جو ہے الیکشن ہے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو سٹوک ایکچینج بھی بہتر ہو جائے گی ہر چیز بہتر ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک امریکہ کی سازش اور مداخلت کی وجہ سے اس وقت ہم اس دھانے پر پہنچ گئے ہیں کہ اس وقت ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرنے ان کے بڑے سے بڑے رہنما کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروالیں ورنہ ہماری مطبولیت ناظرداری نے یہ کیا کہ جی وہ اس کے کوئی بھی مشیر اس کے کوئی بھی وزیر آ کے پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے سامنے نہیں آتے ناظرداری سامنے آتا ہے سامنے نونلی کو رکھا ہے ہر بڑا عدہ نونلی کو دے دیا کہ یہ زلیل اور رسوہ ہو گندی یہ ہو سات مہینے ہیں گزر جائیں گے اس کے بعد گندی ہو جائے گی پاکستان سے ایک پارٹی کا تو صفایہ ہو جائے گا نونلی کا اور سیکنڈ بڑی پارٹی پیپلز پارٹی آ جائے گی یہ زرداری کی ایک بہت بڑی گیم ہے کیونکہ زرداری جو چال کھیلنے میں ماہر ہے اور یہ شباز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ شباز شریف کو نشاطہ شیروانوی کا وزارت عظمہ کا نشاطہ لیکن یہ چھ مہینے بعد اتر جائے گا اور لندن سے تیسلے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ